اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل اگین کیسے ہیں آپ سب لوگ ای ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوشباش ہوں گے الحمدللہ جی اللہ کا کرم ہے ہم بالکل ٹھیک ہیں اور صبح ہوتے وہی روٹین ماہوں کی سٹارٹ ہوگی ہے جو ہر گھر میں ہوتی ہے جہاں پہ کوئی مہمان آجائے گا جہاں پہ شاپنگ ہو جائے گا جہاں پہ بچوں کو چھوٹیاں ہو جائے میرے گھر میں یہ سارا کچھ ایک ساتھ چل رہے اور یقین جانئے اتنا کھلارا پڑا ہو ہے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی بس یہاں صبح میں اٹھی تھی تو میں کچھ جو کل کی شاپنگ تھی اس کو سنبھال رہی تھی میں نے سوچا آپ لوگوں کو شوز دکھا دوں کہ یہ والے لیے ہیں وائٹ کلر کے ہیں اور یہ بہت ہی پیارے ہیں سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ بہت زیادہ کمفرٹیبل ہیں اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ جنہوں نے انسٹرگرام پہ میری سٹوری کو لائک کیا اور اپنی اپنی رائے دیئے اگر آپیں مجھے انسٹرگرام پہ فالو کرنا چاہتے ہیں تو سیم یہی نیم ہے مومنائن یوکے آپ مجھے انسٹرگرام پہ فالو کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی ہم گپ شپ انشاءاللہ کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ تو جناب آج میں نے سوچا آج میں نے ویسے گھر پہ کوئی کھانا نہیں بنانا کتنے دن ہو گیا روزانہ صبح دوپہر شام کھانا بنا بنا گئے میں نے کہا بھائی آج تھک گئی ہوں آج باہر سے ناشتہ کریں گے یعنی کہ باہر سے ناشتے میں مجھے یہ ناشتہ بہت ہی پسند ہے اور اس کے بعد جناب کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھر میں میٹھا نہ آئے آپ نے دیکھا ہوگا کل کے دو ایک دو ویڈیو میں میرا گھر میں میٹھا نہیں بنا تو بس یہ گھر میٹھا نہ ہو تو ہمارے گھر میں تو بس صبح ہوئی نہیں سکتی ہمیں ویسے جو میرے میٹھے والے ہیں ہمیں عادت ہے ہر کھانے کے بعد میٹھا کھانے کی بلے کچھ بھی ہو جائے صبح ہو یا دوپہر کا کھانا ہو یا رات ہو ہم نے میٹھا تھوڑا سا ضرور لینا ہے بلکہ اگر گھر میں کوئی بھی میٹھی چیز نہ نہ ہو تو ہم لوگ تو خجور لے لیتے ہیں یا پھر اس کے بعد کشمش لے لیتے ہیں اور بس اسی طرح ہم لوگ میٹھا ڈونڈ رہے تھے اور میرے حزبن نے دیکھ لیا کہ میری میسیز کو آج میٹھا نہیں مل رہا اور سالے صاحب بھی ایسے ہی ان کو پھر میٹھے کی طلب ہو رہی ہے تو میرے حزبن جب ناشتہ لینے کیلئے گئے تو پھر وہ ساتھ میں آتے ہوئے یہ میٹھائی کا چھوٹا سا ڈبا بھی لیا ہے اور یقین کیجئے کہ سارا ڈبا آپ کی بہن میں ختم کرنا ہے کیونکہ اس گھر میں سب سے زیادہ میٹھے کی شکین میں ہوں اور یہاں پھر میرے بھائی ہوں گے میرے حزبن تو ہلکہ سا چکھتے ہیں تو جناب ہم نے چائے پی میٹھا چیٹھا بھی ختم کیا اور اس کے بعد بچوں کی باری تھی بس بچے جو کہتے ہیں ہمیں راضی کرنا ضروری ہے تو یہاں پھر ہم بچوں کو یہ بھی ہمارا ایک اچھا فیورٹ سا پلیس ہے یہاں پھر میرے بچے بڑا انجوائے کرتے ہیں میں نے اپنی پہلے بھی کافی ویڈیوز میں شیئر کیا تو ہم یہاں پھر بچوں کو لے کے آگئے تھے یہاں پہ بھی ہیلووین آ رہا ہے تو ہر طرف آج کل آپ جس بھی سٹور میں چلے جائیں یہاں پہ جس بھی جگہ چلے جائیں وہاں پہ ہیلووین کی تیاریاں چل رہی ہیں تو خیر یہ انہوں نے تھوڑا سا نیا ایڈیشن کی ہے پہلے یہ والا حصہ نہیں تھا جب میں گئی تھی تقریبا ہم لوگ آف این آن یہاں پہ جاتے ہی رہتے ہیں سردیوں میں سپیشلی مجھے یہ پلیس بڑا پسند ہے بچے آرام سے یہاں پلی کر لیتے ہیں اور یہ والا ایڈیا جو ہے نا یہ ابھی انہوں نے بنایا یہ کیفے ہے یہاں پہ آرام سے پیرنٹس پیٹھ کے تو اپنا کوئی بھی فوڈ بگرہ انجوائے کر سکتے ہیں اور بچے آرام سے کھیل سکتے ہیں لیکن وہ مجھے لگتا ہے دوسروں کے بچوں کے لیے یہ رول ہے جو میرے بچے ہیں نا ذاتی میرے پرسنل بچے میری پیٹیاں شہزادیاں وہ ماں کے بغیر نہیں کھیل سکتی انہیں اپنے ہر ہر جھولے میں ہر ہر جگہ میں ہر ہر سلائیڈ میں ہر ہر جگہ پہ اپنی ماں ساتھ چاہیے اور آپ کی بہن ساتھ ساتھ جاتی ہے اسی طرح میرا وزن کم ہونے کا نہیں کہ یہ بھی بڑا راز ہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ بڑے مزے سے کھیلتی ہوں اور ان کی ہر ایکٹیوٹی میں ایسے ہی شامل ہوتی ہوں کہ جیسے میں بہت انجوائے کر رہی ہوں اور سیریسلی میں انجوائے کرتی بھی ہوں کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ ایسے تو نہیں ہے نا کہ بچے اپنی فرینڈز کے گھر چلے جائیں یا روز ہی آپ کے گھر کوئی آ جائے تو پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو ایسا کمفرٹ زون دوں کہ میرے بچے میرے ساتھ ہی انجوائے کریں انہیں میرے ساتھ ہی کھیلنا اچھا لگے تو کھیلتے کھیلتے ہیں بھوک لگ گئی تھی تو یہ والا ایریا یہ بھی بڑا اچھا مزے کا ہے انہوں نے دوبارہ سے اس کی سیٹنگ کی ہوئی ہے اور یہ لوگ ویسے بھی سیٹنگ وغیرہ چینج کرتے رہتے ہیں اٹریکشن کے لیے اور یہاں پہ ہم لوگ پہنچ کے ہیں تو بچوں نے اپنے پسند کی یہی چیزیں لینی ہے میرے بچے بہت کم کھاتے ہیں باہر سے بھی اور گھر میں بھی ویسے کم ہی کھاتے ہیں لیکن باہر جا کے ایسے چیزیں زیادہ کھاتے ہیں اور جناب بس پھر ہماری تو آج کل موجیں لگی ہوئی ہیں اور یہ جو دو کپ ہے نا یقین جانیے یہ دو کپ تھے کہ مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے آئی ویش کہ یہ ہمیشہ دو ہی کپ اور ہم دونوں اس کو پیتے رہے کیونکہ ہم دونوں کو کافی 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 زیادہ بسند ہے اور کافی سے مجھے یاد آیا آج کل پاکستان والے مجھے نا وہ گرم آنڈے بہت یاد آ رہے ہیں پتہ نہیں کیوں میں جب بھی باہر نکلتی ہوں یا رات ہوتی ہے نا ہم واک کے لیے جاتے ہیں تو مجھے وہ والی وائبز آتی ہیں جو پاکستان میں آتی ہوتی تھی نا انچی سے آواز آتی ہوتی تھی گرم آنڈے گرم آنڈے اس طرح کی تو میں اپنے بچوں کو بھی پریکٹس کروا رہی ہوں میں جب دیکھتی ہوں نا میں اپنے بچوں کو بتاتی ہوں تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں جناب یہ والی جگہ ہے نا یہ تو کوئی جادو ہی لگتی ہے یہاں پہ جا کے تو دل کرتا ہے بندہ آرام سے بیٹھے اتنا سکون ہے لیکن یہاں پہ جسٹ اور جسٹ نا انڈر تھری جا سکتے ہیں بڑے بچوں کو یہاں جانے کی اجازت نہیں ہے چھوٹے جو بیبیز وغیرہ نا ان کے لیے یہ بنائے گئی اور مجھے آت بھی یاد ہے میں جب اپنی بڑی بیٹی کو سب سے پہلے لے کے گئی تھی نا آج سے چھ سال پہلے تو میں اس والی جگہ پہ لے کے گئی تھی میری بیٹی نے ادھر بہت انجوائی کیا تھا تب میری بیٹی جسٹ فور ٹو فائیو منس کی تھی اور یہاں پہ اس نے بہت انجوائی کیا تھا میرے پاس ابھی تک اس کی تصویریں ہیں جو میں نے یہاں پہ دی تھی اس جگہ پہ جب میں فرس ٹائم اس ایڈیا میں گئی تھی اور میرے پاس ایک ایسی ویڈیو بھی ہے جہاں پہ اس سلائیڈ پہ میں بھی ہوں اپنی بیٹیوں کے ساتھ جناب یہ بڑے ہی مزے مزے کے پیارے پیارے مومنٹس ہیں جن کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں اپنے فون میں کیپچر کریں فون کی میموری ختم بھی ہو جائے لیکن اپنے دماغ میں ان کو محفوظ کریں بار بار یاد کرتے رہیں تاکہ آپ کو کبھی نہ بھولیں اور یہ والا جو سفر ہے نا یہ جو میموریبل ڈیز ہیں ان کو تمہیں کبھی بھی نہیں بھول سکتی یہ پچھلے دو سالوں میں آنے والے سب سے زیادہ خوشی کے یہ والے ڈیز ہیں یہاں پہ جناب ہم وہاں سے واپس آگے گھر آئے ہم نے چائے پی نہیں تھی اگین تو دیکھا ہماری پتی ختم ہو گئی ہے تو یہ بڑا رول آئے یہ جو جناب امریکن ہے یہ وہاں پہ دیسی پتی کھولی والی پتی یوز کرتے ہیں چائے پتی جھوتی ہے لیکن ہم لوگ جو ہم لوگ ٹی بیکز یوز کرتے ہیں اب ہم باہر نکلے تھے کہ پتی دھونتے ہیں ہمارے آس پاس جتنے بھی سٹور تھے وہاں سے کھولی ہمیں نہیں مل رہی تھی ٹی بیکز ہی مل رہے تھے بھائی میرے لپٹن رہنا چاہ رہے تھے خیر ہمیں لپٹن نہیں ملی وہ دور والے سٹور سے ملے گی پھر اس کے بعد جناب ہم نے وہی سے ٹی بیکز لیے اور چائے وغیرہ پی تھوڑا سا رولز کے ساتھ اپنی پیٹ پوجا کی ہے اور اس کے بعد جناب ہم یہاں پہنچ گئے ہیں مائی لہوری پہ کھانا کھانے کے لیے ایکٹیلی ان کا جو دیگی چرگہ ہے وہ ہمیں بہت پسند ہے میرے بھائی بھی کوئی اتنا میٹ فرنڈی نہیں ہے ان کو میٹ اتنا نیوے سن چکن ہم کھا لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ یہ چرگہ کھانے کے لیے جسٹ پہنچ رہے تھے لیکن اب ہزبنٹ ساتھ تھے تو تھوڑا سا ہم لوگ کڑائی بھی لے لیتے ہیں وہی سمپل سا اپنا کھانا جو ہمیں پسند ہے وہ ہم نے کھایا اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں واپس بچوں کے ساتھ یہاں پہ ویڈیوز بنانا بڑا ہی مشکل کام ہے میں ان ماں کو بڑی ہی میری طرف سے تو سلام ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ یہ کام کرتی ہیں اور بڑے اچھے سے کرتی ہیں اور جناب جو لوگ مجھے شروع سے فالو کرتے ہیں ان کو تو پتا ہوگا کہ ہماری فیملی کینہ کچھ جگہیں ایسی ہیں کچھ پلیسیز ایسے ہیں جو مست ہیں جو پکے ہیں جہاں پہ ہم نے جانا ہے یعنی کہ ماہی لہوری کا مجھے چرگاہ پسند ہے یہ کھانا ہے اباسین کے ہمیں کباب پسند ہے اسی طرح بچوں کے بھی کچھ فیورٹ پلیسیز ہیں جہاں پہ ہم لوگ ضرور جاتے ہیں تو خیر یہاں پہ جناب ہمارے ہیں واپس بہت ایک مزے کا ماحول ہے یہاں پہ ہم نے بڑا سوچا کہ باہر سے کلفی ٹرائے کرتے ہیں لیکن کلفی والے کے پاس اتنی لمبی کیوں تھی نہ کہ بس بچوں کے ساتھ ویٹ کرنا بڑا مشکل ہو رہا تھا پھر ہم لوگ دل پہ پتھر رکھ کے واپس آگئے ہیں نیکس ٹائم صحیح چلیں ٹھیک ہے اجازت دیجئے پھر ملیں گے اللہ حافظ